بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان نے کلبوشن کی خاطر آرڈیننس کی اوجاری کیا کلبوشن کو تیسری دفعہ کونسل رسائی کیوں دی جا رہی ہے بلاول زرداری پاکستان کے مفاد کے خلاف اتس کروشل ٹائم میں تنقید کیوں کر رہے ہیں ان تین چیزوں پہ میں اس ویڈیو میں بات کروں گا میرا خیال ہے کہ آپ کو میں چیزیں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا پھر بھی اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں جس پر میں ایک اور ویڈیو بھی بنا دوں گا اب بات ہے تین مارچ دو ہزار سولہ کی جب کلبوشن سدھیر یادیو کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا اور اس کا تعلق راہ سے ثابت ہوا کیونکہ پاکستان آرمی کی جو عدالت ہے اس نے اس کو جب ٹرائل کیا اس کا تو وہاں پہ انویسٹیگیشن اس سے جو پہلے بھی ہوئی تھی تو اس کا ایک ویڈیو بیان جو ہے وہ پاکستان کے سارے جتے میڈیا چینلز ہیں اس پر نشر کیا گیا تھا جس میں اس شخص نے اپنے تمام جرائم جو ہیں اس کا اقبال کیا تھا اور اس شخص نے اطراف کیا تھا کہ وہ روہ کے لیے کام کر رہا تھا اور بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے اس نے دہشت گردوں کے ساتھ کوارڈینیشن کی ان کو امداد فراہم کی اور اس ہر سارا جو معاملہ تھا اس کی سپرویئن جو ہے وہ روہ خود کر رہی تھی اس کو گرفتار کرنے کے بعد ملٹری کورٹ کے اندر اس کا ٹرائل ہوا دس اپریل دوہزار سترہ کو کلبوشن یادیو کو سزائے موت سنائی گئی جس کے بعد بھارت نے وویلہ شروع کر دیا اور کیس کو لے کر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلا گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جب یہ معاملہ گیا تو اٹھارہ مئی دوہزار سترہ کو آئی سی جے نے اس کے اوپر سٹے دے دیا جس کے بعد آئی سی جے کے اندر ہیرنگ سٹارٹ ہو گئی اب ہیرنگ کرنے والے وہ جو بینچ تھا اس میں دس جج شامل تھے جس کے اندر ایک چائنیز جج بھی موجود تھے اور اس کے علاوہ پاکستان سے ایک ایڈ ہاک جج بھی وہاں پہ موجود تھے جو جسٹس ریٹائر تصدق حسین جلانی اب آئی سی جے نے اس کے اوپر جو ہیرنگ ہوئی اس کے اندر بھارت جو موقف اپنایا وہ یہ تھا کہ کلبوشن یادیو جاسوس نہیں ہے ماسوم ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ اس شخص کو بھارت کے حوالے کر دیا جائے نمبر تین انہوں نے کہا کہ کونسلر رسائی نہیں دی گئی اس لیے اس فیصلے کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے اس کو موطل کر دیا جائے اس کے بعد پاکستان کی طرف سے موقف اپنایا گیا کہ کلبوشن یادیو جو ہے وہ جاسوس ہے اور جاسوس کو پاکستان کی عدالتیں ہی سزا سنا سکتی ہیں اور آرمی کورٹ نے جو سزا سنائی ہے وہ بالکل درست ہے اس کے علاوہ پاکستان نے موقف اپنایا کہ اس شخص کو جو سزا سنائی گئی ہے وہ بالکل درست ہے اور اس کو بھارت کے حوالے نہیں کیا جائے گا اور اس کے بعد پاکستان نے جو موقف اپنایا وہ یہ تھا کہ جاسوس جو ہوتا ہے اس کو کونسلر رسائی نہیں دی جا سکتی آئی سی جے نے اس پر جو فیصلہ سنایا وہ یہ تھا کہ ایک تو اس شخص کو کونسلر رسائی دی جائے کیونکہ بعدی ان نظر میں ان کا یہ کہنا تھا کہ الیجلی بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ پریجوڈس برتا گیا ہے اس شخص کو کونسلر رسائی نہیں دی گئی تو اگر اس کے اوپر پریسیڈنس موجود نہیں بھی ہے تو اس شخص کو کونسلر رسائی دی جائے کیونکہ پاکستان نے وہاں پہ کہا کہ جو جاسوس ہوتا ہے اس کو کونسلر رسائی دینے کا کوئی بھی پریسیڈنس کوئی بھی مثال موجود نہیں ہے لیکن آئی سی جے نے یہ کہا کہ اس کو کونسلر رسائی دی جائے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس کا جو ریویو ہے وہ فائل کرنے کا حق دیا جائے لیکن پاکستان نے وہاں بھی موقف اپنایا کہ جو آرمی کورٹ کی سزا ہوتی ہے اس کا ریویو دائر کرنے کا حق نہیں ہوتا صرف اور صرف آرمی چیف سے دو مافی کی درخواست ہے وہ کرنے کا حق ہوتا ہے اور کلبوشن یادیو جو ہے اس نے مافی کی جو درخواست ہے وہ آرمی چیف کو بھیج دی ہوئی ہے اس کے بعد آئی سی جے نے کہا کہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں ان کا جو کس طرح کا طریقہ کار ہے ریویو کو دیکھنے کا وہ ہمارے علم میں نہیں ہے لیکن پاکستان اس کے لیے افیکٹیو جو ہے ریویو دائر کرنے کے لیے قانون سازی بھی اگر کرنی پڑے تو قانون سازی کرے کیونکہ جو آرمی ایکٹ ہے اس کے تحت تو ریویو کرنے کا اختیار نہیں تھا تو آئی سی جے کا یہ بیسیکلی ڈریکشن تھی کہ کونسر رسائی بھی دی جائے اور دوسرا افیکٹیو ریویو دائر کرنے کا اختیار بھی دیا جائے تو جس کی وجہ سے حکومت پاکستان نے آئی سی جے کا جو حکم تھا اس کے ساتھ کمپلائے کرنے کے لیے دو پیجز کا آرڈینس جاری کیا بیس مئی کو یہ جاری ہوا اور بیس جولائی کو اس کی جو ڈوریشن ہے وہ ختم ہو رہی ہے تین دن سے کچھ سوڑا سا وقت رہ گیا ہے زیادہ جو کہ کلبوشن یادیو اس کی فیملی یا بھارتی حکومت اس کے اوپر ریویو دائر کر سکتی ہے کلبوشن کو جب ریویو دائر کرنے کا کہا گیا تو اس نے انکار کر دیا اس نے کہا کہ میں نے جو اپنے مافی کی درخواست آرمی چیف کو دی ہوئی ہے میں صرف اسی کو پرسو کروں گا کہ آرمی چیف میری مافی کی درخواست کو دیکھیں اور مجھے ماف کر دیا جائے ریویو فائل نہیں کروں گا اب پاکستان نے اس کو دو دفعہ جو ہے کونسلر رسائی دی کیونکہ آئی سی جے نے کہا تھا اب پاکستان نے اس کو تیسری دفعہ جو ہے وہ رسائی جو ہے دی ہے اور اس کے اندر پاکستان نے یہاں تک کیا ہے کہ وہ جو سیکیورٹی اہلکار کھڑے ہوتے ہیں جو بھارت کی طرف سے کونسلر وہ جو لوگ ملتے ہیں آکے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ضروری ہوتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں ان کیس طرح سے کیا ہو رہا ہے تو پاکستان نے اس دفعہ وہ اہلکار بھی باہر بلا لیے تاکہ بھارت کسی قسم کا کوئی پرپوگنڈا نہ کر سکے کیونکہ بھارت اپنے اس شخص کو بچانے کی بجائے دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کے لئے پرپوگنڈا کر رہا ہے کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے وہ ایک عرصے سے یہ کر رہا ہے کہ پاکستان کو کسی بھی طرح سے بدنام کیا جائے آئی سی جے کی ہیرنگ کے دوران جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح انہوں نے نواز شریف کا بیان وہاں پہ کوٹ کیا کہ نواز شریف جو ہے ان کے سابق پرائم منیسٹر انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان نے دہشتگرد بجت ہے ممبئی میں اٹیک کرنے کے لئے اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پہ ایک مثال یہ بھی دی تھی کہ پاکستان کی آرمی عدالت جو ہے اس نے دہشتگردوں کو سزا دی تھی تو ان کی جو ریویو تھی وہ پشاور ہائی کورٹ میں دائر ہوئی تو پشاور ہائی کورٹ نے ان کی سزائیں معتل کر دی تھی اس لئے بھی ریویو کا جو آپشن ہے وہ اس کو دیا جائے پاکستان کے جتنے بھی مطالبات تھے وہ آئی سی جے نے برقرار رکھے کسی ایک چیز کو بھی ختم نہیں کیا جبکہ بھارت کے جو مطالبات تھے کہ یہ شخص جاسوس نہیں ہے اس کے اوپر بھی آئی سی جے نے کوئی فیصلہ نہیں دیا تھا یہ پاکستان کی شخص وفاتہ تھی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی اس شخص کو بھارت کے حوالے کر دیا جائے آئی سی جے نے یہ فیصلہ بھی نہیں دیا اس کے علاوہ آئی سی جے کا جو ایک اور بڑا فیصلہ تھا کہ بھارت نے کہا کہ اس فیصلے کو کل ادم قرار دے دیا جائے تو آئی سی جے نے اس کو کل ادم بھی قرار نہیں دیا تھا صرف دو باتیں کی تھی کہ ایک تو ایک تو کونسلر رسائی مل جائے دوسرا کہ اس کو ریویو جو ایفیکٹیو ریویو ہے وہ دائر کرنے کا اختیار دے دیا جائے اس کے لئے قانون سازی بھی کرنی پڑے آرمی ایکٹ کے اندر کیونکہ آرمی ایکٹ کے اندر یہ بات شامل نہیں ہے تو پاکستان وہ بھی کرے اب پاکستان کو آئی سی جے کے اس فیصلے کے ساتھ کمپلائے کرنا تھا اور وہ کمپلائے کرنا کیوں ضروری تھا کیونکہ آئی سی جے کے فیصلے کے ساتھ کمپلائے نہ کیا جائے تو یو این سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ کمپلائے کرواتا ہے اور جب یو این سیکیورٹی کونسل کمپلائے کرواتا ہے تو اس کے نتائج بہت بھیانک ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک مثال موجود ہے کہ ایران کے خلاف آئی سی جے نے ایک فیصلہ دیا تھا تو ایران نے اس کے اوپر کمپلائے نہیں کیا جس پر یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کونسل جو ہے اس نے ایران کے اوپر سخت ترین پبندیاں لگا دی تھی تو اگر پاکستان یہ کمپلائے نہ کرتا تو پاکستان کے اوپر بھی سخت ترین پبندیاں لگنے کا امکان موجود تھا تو پاکستان جو ہے اس کے لئے کمپلائے کرنا بہت ضروری تھا ایک تو بھارت کے پرپوگرڈے کا جواب دیا جائے دوسرا یہ کمپلائے کرنے سے بھارت کے پاس اور کوئی جواز نہیں بچے گا کیونکہ عالمی عدالت کا یہ فیصلہ ہے تو اس کو بھی پاکستان پورا کر دے گا تو بھارت کو پوری دنیا کے سامنے سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ آئی سی جے نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ شخص جسوس ہے اور پاکستان نے انصاف کے تقاضے پورے کیے ہیں تو اس کے بعد پاکستان اس شخص کو سزائے موت دے سکتا ہے جو کہ آرمی کورٹ کی طرف سے اس کو سنائی جا چکی ہوئی ہے اب بلاول کے اوپر آتے ہیں کہ بلاول صاحب نے جو اس کے اوپر سیاست کرنا شروع کر دی ہے میں جو حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ قومی سطح کا یہ لیڈر پرائیم منیسٹر بننا چاہتا ہے اور اس شخص کو اتنا علم نہیں ہے کہ آئی سی جے کا جو فیصلہ ہے اس کے ساتھ کمپلائے کرنا کیوں ضروری تھا اور اس نے یہ سوال کیا کہ پاکستان نے اس کو ریلیف دینے کے لیے یہ آرڈیننس خفیہ طریقے سے کیوں جاری کیا پہلی بات تو یہ کہ یہ خفیہ نہیں ہے کیونکہ یہ گزٹ میں پبلش ہو چکا ہے اور جو چیز گزٹ میں پبلش ہو جائے وہ کہاں سے خفیہ ہوتی ہے وہ کیسے سیکرٹ ہوتی ہے سیکرٹ چیز تو کبھی سامنے آتی ہی نہیں ہے اس کے بعد اس شخص کو علم ہی نہیں ہے اور یہ پرائیم منیسٹر بننے کے لیے باتیں کر رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اور عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں اس قدر سنسٹیف معاملے کے اوپر کہ جب پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اوپر دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کا ایک کیس آئی سی جے میں گیا تھا اور بھارت پٹیشنر ہے بھارت وہ جو پاکستان کو ہر سطح پہ علیدہ کرنا چاہتا ہے ہر سطح پہ آئیسولیٹ کرنا چاہتا ہے پرپوگنڈا کر کے بدنام کرنا چاہتا ہے اور ہمارے جو بلاول صاحب ہیں وہ اسی کے اوپر سیاست کھیل رہے ہیں کیا سیاست کے لیے باقی ایشوز ختم ہو گئے ہیں کہ آپ اس سوچو پر عوام کے ذہنوں کے اندر زہر بھریں اور یہ شک پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ خدا نہ خاصتہ پاکستان کے ادارے وہی ادارے جنہوں نے اس کلبوشن کو پکڑا تھا کہ وہ ادارے ملکی سلامتی کے خلاف کام کر رہے ہیں کہ وہ حکومت جو اس وقت کی ہے پی ٹی آئی کی حکومت کہ وہ اس ملکی سلامتی کے خلاف کام کر رہی ہے بلاول یہ تاثر دینا چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ عوام کے ذہنوں میں یہ بات آ جائے اور کسی طرح بلاول کو ووٹ دینے کے لیے عوام راضی ہو جائے اپنے ووٹ لینے کے خاطر یہ شخص اس لیول تک جھوٹ بول رہا ہے اور عوام کو گمراہ کر رہا ہے افسوس ہوتا ہے اس شخص کی باتیں سن کر کہ اکثر اس قدر بچگانہ اور خولش قسم کی یہ شخص باتیں کرتا ہے کہ بطور پاکستانی میرا خون کھولنے لگتا ہے کہ یار یہ شخص کیا چیز ہے کہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ بننا بنتا قومی لیول کا لیڈر ہے کہ جی میں لیڈر بننا ہے میں نے پرائم منسٹر بننا ہے میں نے ملک کی فلانچی صدار دینی ہے میں فلان کر دوں گا حالانکہ چالیس سال سے اس شخص کا خاندان حکومت میں بیٹھا اس کی پارٹی حکومت میں بیٹھی ہے ملک کو تباہ برباد ہی کیا ہے اور یہی وہ دیفنس کے ادارے ہیں جنہوں نے اس شخص کے والد اور اس شخص کی پوری پارٹی کے وہ وہ جرائم پکڑے ہیں وہ جو عزیر بلوج کی جی آئی ٹی آئی ہے کبھی اس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں نے ملک کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے ہیں کیا کیا غداریاں کی ہیں ان لوگوں نے کہ عزیر بلوج وہ جو بھارت اور ایران کی مدد کرتا رہا انہی سیکورٹی اداروں کی پاکستان کی ان کو معلومات دیتا رہا اور انہوں نے وہ جی آئی ٹی رپورٹ کے اندر سے وہ پورشن ہی نکال دیا ہے اور یہ شخص سیاست کر رہا ہے اداروں کے خلاف اور امران خان کی حکومت کے خلاف کہ خدا نہ خاصتہ یہ اس کو ریلیف دینے جا رہے ہیں اور بھارت کو ریلیف دے رہے ہیں اور جس کی وجہ سے اس وقت سوشل میڈیا پر جو ہے بوجھال مچا ہوا ہے کہ جی پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ لیٹ گئی ہے بھارت کیا گئی اور پھر سبکی کا سامنا ہو گیا ہے خدا کا خوف کیجئے کم از کم ان معاملوں کے اوپر سیاست مت کیجئے عوام کو بے وقوف مت بنائیے عوام کے ذہنوں میں غلط معلومات مت پھلائیے کہ جو کہ اس وقت پاکستان کی سلامتی کے لیے ضروری ہیں اور عالمی دنیا کے سامنے پاکستان جس طرح سے اپنے آپ کو کلین کر رہا ہے بھارت کے پریپوگنڈے کا جواب دے رہا ہے اس کا توڑ کر رہا ہے تو آپ اس موقع پر اس ساری صورتحال کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں اب اس میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ آئی سی جے نے جس طرح سے کہا تھا کہ اس کے اوپر موصل ریویو کیا جائے تو کلبوشن یادیو اگر ریویو کرتا ہے اس کی فیملی کرتی ہے یا بھارتی حکومت کرتی ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر دو چیزیں دیکھے گی ایک چیز تو یہ دیکھے گی کہ کیا یہ جو فیصلہ ہوا یہ بالکل درست تھا یہ ٹرائل جو ہوا بالکل درست تھا اور دوسری چیز وہ یہ دیکھے گی کہ جس طرح آئی سی جے نے کہا اور بھارت کا اطراز تھا کہ کونسل رسائی نہیں دی گئی تو کیا اگر کونسل رسائی پہلے دے دی جاتی تو اس فیصلے پر کوئی اثر پڑ سکتا تھا یہ دو چیزیں ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیکھنی ہیں اور وہ بھی پاکستان کی عدالت ہے اور پاکستان کی عدالتیں کتنی ایفیکٹیو ہیں یہ ہم سب کو پتا ہے بڑا بہترین وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ عالمی عدالت انصاف کے اندر بھی کورٹ کیا گیا تھا عدالتوں کا پاکستان کے اور کیسز وہاں پہ کورٹ کیے گئے تھے تو اسلام آباد عدالت نے ہی اس کو دیکھنا ہے اور سادہ سی چیز ہے دو دن تین دن کے بعد یہ جو آرڈیننس ہے اس کی وہ مدت ختم ہو جائے گی کیونکہ یہی ٹائم ہے کلبوشن اور اس کی فیملی اور حکومت کے پاس وہ ریویو دائر کرنے کا اور یہ ریویو ہے اور ریویو کا جو گراؤنڈ ہوتا ہے وہ بہت لیمیٹڈ ہوتا ہے صرف ریویو اب ریویو سے دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی اپیل نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر اپیل کرے گا یا اس میں کوئی لمبی گیم چلے گی تو یہ دو چھوٹی سی چیزیں ہیں یہ اس لیے آرڈیننس جاری کیا گیا کہ آئی سی جے کے ساتھ کمپلائی کیا جا سکے اور کونسلر رسائی دی گئی جس کو اس قدر بطنگڑ بنا دیا گیا ہے کہ اللہ ماف کرے کہ پتہ نہیں حکومت پاکستان جو ہے اور ادارے جو ہیں وہ خدا نہ خاصتہ اس ملک کے ساتھ گداری کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں تو میں یہ معلومات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حکومت نے یہ آرڈیننس کیوں جاری کیا ہے اور یہ معلومات آپ کو دیگر جو ویب سائٹس ہیں جو اخبارات ہیں وہاں سے بھی مل سکتی ہیں اس کے علاوہ حسنات ملک سپریم کورٹ کے ایک بڑے اچھے اور کریڈیبل ریپورٹر ہیں انہوں نے اس کے اوپر صدیق جان کے ساتھ وی لاؤگ کیا ہے آپ وہ بھی سن سکتے ہیں اس کے علاوہ عیسیٰ نکوی نے بھی اس پر وی لاؤگ کیا آپ وہ بھی سن سکتے ہیں اور باقی جو ویب سائٹس ہیں آپ کو وہ معلومات اس کے اوپر بھی مل سکتی ہیں باقی آئی سی جے کا جو قانون ہے یا یہ جو فیصلہ آیا تھا آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو وہاں سے شیئر کیجئے اور جو لوگ اس کے اوپر پرپوگنڈا کر رہے ہیں بلاول زداری جیسے اور اس کے دیگر ہم نواز جو ہیں ان کو بڑھ پور ان کا موہ توڑ جو ہے وہ جواب دیا جائے تاکہ اس کروشل ٹائم میں پاکستان کے جو حکومت ہے ادارے ہیں اور جو ہماری اس وقت کی جگ جائتی ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے ابید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ